بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میڈیر سٹوڈنٹ بائی نیم از رانہ راشد ایم یور انگلیس ٹیچر دیر سٹوڈنٹ ٹوڈے ٢٥ اگرز ٹو٠٢٠ کلاس ٹن انگلیس میں ہم نے پریپوزیشنز کی ڈیفینیشنز دیکھنی ہے ہم ایکسرسائز کو کرنے سے پہلے سبینے کی کوشش کریں گے کہ پریپوزیشنز کیا ہوتے ہیں کیسے استعمال ہوتے ہیں اور اُس کی ڈیفینیشنز کیا ہے سیمپل ڈیفینیشنز اگر میں آپ کو بتا ہوں پریپوزیشنز کیا ہے ایک ایسا ورڈ ہوتا ہے جو دو ناؤن یا دو پرو ناؤن کے درمیان ریلیشنز کو بیان کرتا ہے ایک ناؤن کا دوسرے ناؤن سے یا ایک پرو ناؤن کا دوسرے پرو ناؤن سے تعلق کو ظاہر کرتا ہے مثلا میں اگر سنٹینس لکھتا ہوں اب اس سنٹینس میں دو بر جو کہ ناؤن ہے اور کیج جو ہے ایک اور ناؤن ہے ان دونوں ناؤن کا آپس میں کوئی تعلق واضح نہیں ہو رہا تو ہاں جب ایک پریپوزیشن کا استعمال کریں گے تو ایک ناؤن کا دوسرے ناؤن سے اس کے تعلق کو جو ہے وہ واضح ہو جائے گا مثلا اگر میں کہتا ہوں the bird is inside the cage اب ہمیں جو ہے ایک ناؤن کا دوسرے ناؤن سے تعلق جو ہے وہ واضح ہو جاتا ہے کہ پرندہ پنجرے کے اندر ہے تو اس طرح جو ہے پریپوزیشن کی ڈیفنیشن کیا ہے کہ a word that shows relations between two nouns are to pronounce is called prepositions اب prepositions ہمارے پاس بہت سارے ہوتے ہیں بے شمار prepositions ہمارے ہوتے ہیں for example ہمارے پاس to ہو گیا in ہو گیا on ہو گیا at ہو گیا for with اور ڈھے سارے جو ہے ہمارے پاس prepositions ہوتے ہیں اور prepositions اکثر جو ہے ہمیں moment place time time کو relate کرنے کے لئے بھی جو ہے ہم کیا کرتے ہیں in prepositions کا استعمال کرتے ہیں مثلا ہمارے پاس ایک یہ car ہے ٹھیک ہے جناب یہ car کیا ہمارے پاس noun ہے اگر ہم place یا moment کو ظاہر کریں تو ہم prepositions کا استعمال کرتے ہیں مثلا یہ car ہے اور یہ ball ہے یہ ball بھی ایک noun ہے یہ ایک اور noun ہو گیا ball ٹھیک ہے جناب اگر میں کہتا ہوں کہ یہ ball جو ہے وہ car کے نیچے ہے تو اس کے لئے میں کیا استعمال کروں گا prepositions under اور اگر یہی ball اس گاڑی کے اندر موجود ہوگا تو اس کے لئے میں کیا prepositions استعمال کروں گا ان کا استعمال کروں گا یا inside کا جو ہے استعمال کروں گا اور اگر یہ ball جو ہے اس گاڑی کے اوپر ہو اس کا ball اور car کا آپس میں contact ہو رہا ہو تو پھر ہم کریں گے on اگر یہ ball گاڑی کے اوپر ہو اور ان کا آپس میں کوئی contact نہ ہو تو پھر ہم یہاں پر over کا prepositions استعمال کریں گے یا یہ ball جو ہے گاڑی کے سامنے موجود ہو تو پھر کیا کریں گے in front of تو آپ نے دیکھا کہ prepositions جو ہے اس کا استعمال ہم moment place اور time کے لئے بھی استعمال کرتے ہیں دوبارہ once again میں repeat کرتا چلوں کہ prepositions کی definition کیا ہے a word that shows relationship between two nouns are pronounced is called prepositions i hope کہ آپ کو یہ سمجھ آگئی ہوگی next lecture میں ہم prepositions کو پڑھیں گے اور دیکھیں گے کہ کیسے وہ prepositions کا استعمال ہوتا ہے اللہ حافظ موسیقی موسیقی